جو ایک بہت ہی گلوبل چیلنجنگ انوائرمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں امریکی ڈالر اس جنریشن کے اندر یہ پچیس پچھلے پچیس تیس سالوں میں ہائیسٹ ویلیو پہ ہے امریکہ میں انفلیشن اپنی ہائیسٹ ویلیو پہ ہے تیس چالیس سال کے اندر اور امریکہ کے اندر جو شرائع سود ہے وہ بھی کوئی چالیس سال کی اپنی بڑی اونچی ترین سطح پہ ہے دنیا پر میں شرائع سود بڑا تیز ہو گیا ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ ایلنجی گیس جو ایک زمانے میں ہم نے بڑی سستی خریدی تھی اور جس کے اوپر بہت بوتان ہوا جھوٹ بولا گیا لیکن لانگ ٹرم سودے کر رہے تھے آج وہ ایلنجی گیس پاکستان کو بچا رہا ہے لیکن جب کوویٹ کے زمانے میں سستی ترین ایلنجی مل رہی تھی پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا اور جو ایلنجی گیس چار ڈالر میں مل رہی تھی کوویٹ کے زمانے میں آج وہ چالیس ڈالر میں بھی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شاٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ لی ہے مہنگی ترین بجلی ایلنجی گیس اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ ہے کبھی بھی اتنی اونچی سطح پہ نہیں رہی ہے کروڈ آئل جو تھا وہ بھی ایک سو چوبیس ڈالر تک گیا تھا آج اللہ کی مہربانی سے چلو سو کے نیچے آیا آج بھی نائنٹی فائف کے قریب ترین ہے خردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شاٹیج ہو جائے گی اس کے بعد وزیر آزم پاکستان جناب شباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خردنی تیل کی یہاں پہ سیچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے افقیمتیں کم ہو رہی ہیں